بجلی کا بل جمع کرانے میں چھ ہزار نو سو اکابن روپے میرا بجلی کا بل تھا جس میں سے دو ہزار تین سو پچاسی روپے ٹیکس تھا بجلی آلریڈی بہت مہنگی ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو بجلی ہے نا یہ بنیادی ضرورت ہے اور یہ فراہم کرنا کسی بھی ریاست یا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے بجلی فراہم کریں ایک تو بجلی آتی بڑی کام میں اب جو آ رہی ہے اس پہ اتنا بل ہے اور پھر اس بل کے اوپر اتنا ٹیکس ہے اور اس کے بعد جب ٹی وی لگاؤ تو یہ سننے تو ملتا ہے کہ جناب پاکستان کے مسائل اس لیے ہیں کہ یہاں بھی لوگ ٹیکس نہیں دیتے کون ٹیکس نہیں دیتا مجھے یہ بتا دیں مطلب آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں آپ بجلی پہ ٹیکس دے رہے ہیں آپ گیس پہ ٹیکس دے رہے ہیں آپ اگر گلتی سے سنما فلم دیکھنے چلے گئے ہیں آپ ٹیکس دے رہے ہیں آپ جو کولڈرنگ پی رہے ہیں وہ اگر ایک آٹھ سال کا بچہ جا کے اپنی پاکٹ منی سے کولڈرنگ پی رہے ہیں وہ اس پہ ٹیکس دے رہے ہیں ایک کب چائے کا جو میں صبح پیتا ہوں اس میں جو وہ پتی آ رہی ہے اس پہ بھی میں نے ٹیکس دی ہے جو دودھ آ رہا ہے اس پہ بھی میں نے ٹیکس دی ہے اور پانی کی تو کیا حصول پہ آ لیں کیا کہنے جناب اس ریاست میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو میں بھینا ٹیکس دیے کر سکتا ہوں سوائے سانس لینے کے اور ائر کولٹی اتنی گندی کہ اس پہ تو ٹیکس لینے بنتا ہی نہیں ہے لیکن خیر کبھی اگر ان کو اتنا اختیار ملا تو یہ ہم سے یہاں سانس لینے کا بھی ٹیکس لیں گے یہ بات ہے اور پھر بھی یہی کہیں گے کہ اس ملک میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے اس وجہ سے بڑے مسائل ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری آمدن کم ہے یا ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور کہاں ہو رہے ہیں یہ اخراجات ان کا پتہ لگانا ہوگا کیونکہ دیکھیں جو ملک ٹیکس لیتے ہیں ٹیکس لینا بری بات نہیں ایک سٹیٹ ہے سٹیٹ میں چلنا ہے اس کو آمدن کی ضرورت ہے وہ آمدن ٹیکس سے ہوتی چلیں اس ٹیکس کے بدلے آپ ہمیں سرویس تو دے رہے ہیں کیا سرویس دے رہے ہیں کیا ہمارے گھروں میں صاف پانی آتا ہے نہیں ہم دو ہزار اٹھارہ میں بھی آج سے سو سال پہلے والے طرز زندگی پہ رہے ہیں پہلے ہم مٹکے اٹھا کے پانی بھرنے جائے کرتے تھے اب ہم بوتلے لے کے فیلٹریشن پلانٹ میں نیچے کھڑے ہوتے ہیں بجلی ایک تو اس کے ریڈ سے اتنے زیادہ ہیں اور اوپر سے وہ آتی نہیں ہے گیس آپ کو سردیوں میں نہیں ملتی سیکیورٹی کا اس ملک میں شدید مسئلہ ہے کھانے پینے کی کالٹی کا کوئی میار نہیں ہے کون سی چیز ہے جو ہمیں مل رہی ہے تعلیم ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے صحت ہے اس کی سہولیات دیکھنے کو نہیں ملتی تو پھر یہ جو ہمارا سارا ٹیکس ہے یہ جو ہمارا پیٹرول بجلی کھانا پینہ چھوٹ برہ سابن ہر چیز سے جو ہم سے ہر بندے سے آٹھ سال کے بچے سے ساٹھ سال کے مزدور سے جوان سے کورپریٹ سے بینکر سے لائر سے ہم سب سے جو یہ ٹیکس لیا جاتا ہے یہ جا کہا رہا ہے یہ پتہ لگانا بہت ضروری ہے بس بہت ہو گیا ہمیں بار بار جو وہ پیٹریوٹک قسم کے ناروں کے ساتھ بھیلا دیا جاتا ہے نا کہ یہ مت دیکھو کہ جناب پاکستان نے تمہارے لیے کیا کیا یہ دیکھو کہ تم نے پاکستان کی لیے کیا کیا ہم نے واقعی ایک ریاست ریاست ہماری ماں ہے یہ ملک یہ دھرتی ہماری ماں ہے لیکن جناب اس پاکستان کے نام کے اوپر ہم نے جانے بھی دے دیں ہم نے ٹیکس بھی دے دیئے ہم نے جیلیں بھی کاٹ لیں ہم نے مارشاللہ بھی سہ لیے اب کیا مل رہا ہے بدلے میں وہ سوال کرنا ان اتنی نسلوں کا حق ہے وہ تمام نسلیں جو اس ریاست کو بنانے سے لے کے اس کو مضبوط کرنے میں اپنی عمریں گواں بیٹھی ہیں یہ ان کا سوال ہے کہ یہ ریاست یہ پاکستان ہمیں ان ٹیکسس کے بدلے ہمیں ہماری قربانیوں کے بدلے ہمیں ہمارے حب الوطنی کے بدلے کیا بیرہ